بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ویڈوکس کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سی پیک کے لحاظ سے پاکستان کے اندر چائنیز کرنسی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اور فوریکس ٹریڈنگ کے اندر اگر لوگ چائنیز کرنسی کو سٹاک کرتے ہیں چائنیز کرنسی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے اندر آنے والے 20 سال میں 10 سال میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی آج کی ویڈیو کا ویڈوکس تمام کر انھی چیزوں کے اوپر ہوگا ہم برکس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور چائنیز کرنسی کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کس طرح اگر چائنیز کرنسی پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ خریدتے ہیں تو کیا اس کا آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کے لحاظ سے دیکھیں جی چائنیز کرنسی کا جہاں تک تعلق ہے نو ڈاؤٹ چائنہ پوری دنیا میں ایکسپورٹر بہت بڑا ہے اور چائنہ بہت زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے فورن ڈیزرڈ سب سے زیادہ رکھنے والا ملک ہے لیکن اگر آپ چائنیز کرنسی کی پوٹینشل کی بات کرے تو وہ پوٹینشل میں اتنی زیادہ ڈالر کے مقابلے نہیں ہے جتنا کی زیادہ ڈالر ہے یعنی آپ جس طرح ڈالر کی بات کرے ہیں کہ ڈالر آپ اگر انویسپنٹ کرتے ہیں ڈالر انویسپنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسی طرح چائنیز کرنسی کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو کیا جو چائنیز کرنسی ہے یا جو برک کرنسی ہے اگر اس کا اعلان ہوتا ہے تو کیا ڈالر کی بالا دستی کم ہو جائے گی اس سے دیکھیں یہ امریکی ڈالر کی جو بالا دستی ہے اس کو کم سے کم کرنے کے لیے نئی جو برک کرنسی متعرف کرانے کی باتیں زور پکڑ رہی ہیں وہ بہت زیادہ ڈویلویبل ہیں لیکن ان چیزوں میں بہت زیادہ ٹائم لگے تھا جب آپ چائنیز کرنسی میں انویسپنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہولنگ پیریڈ بھی دس سے پندرہ سال کی ہونی چاہیے تو اس کا ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈالر اتنا زیادہ جلدی نیسے نہیں کرے گا اس کی ضرورت پر بڑی باجہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ ریزرگ اسی گرنسی میں آئے اور اس کو ٹکر دینے کے لیے برکس کو بہت زیادہ کام کرنا پڑیں گے آپ دیکھیں برازیل روز بھارت چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل گروپ جو اس کی قیادت کر رہے ہیں وہ اسی ماہ سربراہ اجراس کی تیاری کر رہے ہیں کہ اس معاشی بلاک کا یہ سربراہ اجراس جنوبی افریقہ میں جو نقید ہو رہا ہے 22 سے 24 ادستت وہ ہونے جا رہا ہے تو کیا اس میں یہ سب سے بڑی خاص وجہ کیا ہوگی دیکھیں اس گروپ کی توسیع کے علاوہ ایجنڈے کے اہم موضوعات میں برکس ممالی کے درمیان مقامی کرنسیوں میں تجارت کا فروغ اور امریکی ڈالر پر ان حصار کو کم کرنے پر باتشیت ہوگی لیکن کیا یہ باتشیت اپنے اصل معاہدے میں شامل ہوگی دیکھیں جی اگر آپ دیکھیں تو عالمی خبر ساہیدارے الارابیہ نے بتایا ہے کہ برکس ممالک ڈالر پر اپنا انحصار کم کرنے کے عمل کو تیز کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ مسلسل نکام ہو رہے ہیں کیونکہ روس ہمیشہ پبنیوں سے متعلق خطرات کی وجہ سے ڈالر کو کم کرنے کے لیے پور عظم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ڈالر بہت زیادہ کمزور ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک خاص طور پر برا زیل اس اجنڈے پر کام کرنے کے بارے میں زیادہ واز اٹھا رہا ہے لیکن ڈی ڈالرائزیشن کی جانب پیس قدمی بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہے لیکن اس لحاظ سے اگر آپ نے چائنیز کرنسی کے اندر انویسمنٹ کرنا ہے تو یہ ایک بہت بڑا لمبا پروسس ہے چائنیز کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں آنے کے لیے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں آنے والے مختلف معاشی اور سیاسی چیلنجز کو دیکھتے ہوئے یہ نہ تو آسان ہے اور نہ ہی اس پر فوری عمل دنامک ممکن ہے مثال کے طور پر عالمی تجارت کا اسی فیصد سے زیادہ امریکی ڈالر کا حصہ ہے یعنی امریکی ڈالر میں کیا جاتا ہے اور یہ عالمی ذرے مبادلہ کے زخائر کا 58 فیصد ہے یعنی پوری دنیا کی اسی فیصد کی آبادی کا اگر آپ نے انویسمنٹ کے طور پر چائنیز کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے تو ایک ایسی کرنسی جو آپ کو دنوں میں فائدہ دے رہی ہے ایک ایسی کرنسی جو ہولڈ کرنے سے آپ کو دس سال بعد بدافع دے گی تب تک انفلیشن رینٹ بھی بہت زیادہ ہوگا تو یہ وہ فیکٹین فیگرز ہیں جس کے بارے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں بہت زیادہ لوگ وی لوگ کر رہے ہیں کہ چائنیز کرنسی کو ہولڈ کرنا شروع کر دیں چائنیز کرنسی پاکستان کی تقدیر بدل دے گی تو اس میں سرہ سر باتیں جھوٹ اور بینہ کسی حقائق کی بنیاد پر ممنی ہیں پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو سی پیک کا ہمارے ساتھ جو معادہ ہے چائنہ کا کیا وہ سی پیک کے معادے سے آج تک پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہوئی ہے کیا وہ سی پیک منصوبے کی وجہ سے پاکستان کی معاشی پلیسیوں میں تھوڑا سا چینج آیا ہے کیا وہ سی پیک منصوبے سے آج تک پاکستان کے عام عوام کو کوئی بھی سہولت ملی ہے کیا چائنہ نے پاکستان کے لیے ویزا فری کی ہے بلکل نہیں ہر ملک جو پاکستان کے ساتھ کوئی بھی تجارت کرتا ہے وہ اپنے سیاسی اور معاشی مفاد کے ساتھ تو پاکستان اس وقت جس چونگل میں پھنس چکا ہے اس سے نکلنا بہت زیادہ نممکن ہے ہم اگر بکس کو بھی جوائن کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ڈی ڈولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام تر پیمنٹس کا داروں گدار کرنا پڑے گا ہم پیمنٹس کہاں سے لے سکتے ہیں پیمنٹس میں ہمارے پاس بہت زیادہ رہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنی مادنیات کے اوپر انعزاد کر رہے ہیں وہ مادنیات جو ہمیں آنے والے وقتوں میں دنیا میں راج کروانے والی ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے اشرافیت تمام تر مل کر ان کو بیچ رہے ہیں اگر وہ جتنی بھی مادنیات ہم بیچ دیتے ہیں تو کیا اس سے پاکستان پوری دنیا میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہوگا ہرگز نہیں تو یہ تمام تر باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو چائنیز کرنسی کے اندر انویسمنٹ کرنے سے پہلے یہ تمام تر تجزیع کو سمجھنا ہوگا اور ان تمام تر باتوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا جو لوگ چائنیز کرنسی کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں مزید اس طرح کی تازہ ترین محلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں پاکستان این ورلڈ ٹی بی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ